نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے چینل آئی ٹی سیکسس ایڈیوکشن پر دوستو میں آشا کرتا ہوں کہ آپ سب کشل منگل ہوگی اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بی ٹی ایسی بیہا ٹیکنکل سرورس کمیشن کی اور سے جو آئی ٹی سیکٹر پر کے لیے ویکنسی نکالی تھی اس کے بارے میں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تو میں آپ سے نویدن کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارا چینل آئی ٹی سیکسس ایڈیوکشن کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں دوستو اور شروع کرتے ہیں دوستو آج کا ٹاپک ہے ہمارا دبارہ سے جو ری ویڈیوکشن ہو رہا ہے اس کے بارے میں جو دبارہ سے ڈاکومنٹ ویڈیوکشن دبارہ سے ہو رہا تھے اس کے بارے میں کہ کیوں ہو رہا ہے کیا ہے جنگل دوستو کل بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی اس ٹاپک کو لے کے کہ کس کس ڈیٹ کو جی ڈیوی دبارہ سے ہونے جا رہا ہے اور کیوں ہونے جا رہا ہے کیا اس کا اثر ہوگا کچھ کسی کسی بھی کینڈیڈ کا جن کا ڈیوی ہو چکا ہے کیا اس پر اس کا کیا پرباب ڈل سکتا ہے دوستو سب سے پہلے تو آپ سے کہنا چاہوں گا کی جن کینڈیڈ کا ڈیوی آل ریڈی ہو چکا ہے اور کوئی اوبجیکشن نہیں تھا جہاں اوبجیکشن تھا پر ان لوگوں نے اوبجیکشن کو دور کرنے کے بعد دوبارہ سے ڈیوی کروایا ہے اپنا اور وہاں پہ سکسس رہے ہیں تو ان کو گفرانے کی جرورت نہیں ہے اس ڈیوی سے دوستو ان کیڈیڈیڈ کو گفرانے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے کیونکہ جو سٹیوکیٹ آپ کے وہاں پر مانگے گئے تھے ڈیوی کے ٹائم وہ ہی سیم ڈاکومنٹ یہاں پہ مانگے جائیں گے اور وہ ہی آپ کے چیک کیے جائے گا سب سے زیادہ تو جو جے ڈیوی ہونا ہے اس میں ایکسپیرنس سٹیوگر چیک کیا جائے گا کیونکہ بہت سارے کینڈیڈ ایسے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ والوں کا جن کو اس کا ان کا پتہ تھا کہ ان کے پاس ایکسپیرنس سٹیوگر ایکوریٹ نہیں ہے رائٹ نہیں ہے انہوں نے ویبھاگ کو بار بار وہ لکھ رہے ہیں کہ ایسے کینڈیڈ کا بھی ڈیوی ہو چکا ہے جن کے پاس ایکسپیرنس سٹیوگر بلکل ٹھیک نہیں تھا کوئی ان کا ریکارڈ نہیں تھا ان کا بھی ڈیوی ہو چکا ہے دوستو اگر جو کینڈیڈ یہ لکھ رہے ہیں ان کا سرکار پر اس سے کچھ اثر ہوتا ہے تو وہ ان کی انکواری لگا کے دوبارہ سے ری ویریوکیشن کروا لیں گے ان کینڈیڈ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جن کا ڈاکومنٹ بلکل ٹھیک ہے اور جن کا کچھ بھی ڈاکومنٹ گلت ہے ان کو ٹینشن کا کام یہ ہے ایک بار تو وہ نکل چکے یہاں سے بٹ پھر دوبارہ سے وہ نہیں بس سکتے کیونکہ بار بار لوگ جن کا یہاں پہ نہیں ہوا ہے وہ بار بار بیٹی ایسی کو گورنمنٹ کو اور بھی ڈپارٹمنٹ کو جو بار بار لیٹر لکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈیوی ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا ہے وہ ٹھیک ان کے ڈاکومنٹ نہیں پائے گئے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے جو ڈاکومنٹ ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے جو ڈاکومنٹ ہے وہ فیک ہے ان کے پاس پروف ہے میرے پاس بھی بہت سارے میسیج آتے ہیں لوگوں کے کہ ان کے پاس جو ڈیوی ہوا ہے وہ ایکسپیرین جو سٹی کرتا وہ بلکل ٹھیک نہیں تھا پھر بھی ان کا ڈی وی ہو چکا ہے دوستو اس لیے میں ان کو ان کا ایڈیڈیٹ کو کہنا چاہوں گا جن کا ٹھیک نہیں ہے کہ وہ یہاں پر جب ڈی وی کے لیے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں تو پکڑے جائیں گے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ اگر ایک سگے بچ گئے تو دوبارہ پکڑے نہیں جائیں گے اسی لیے ہی دوبارہ سے جو ڈی وی ہوگا کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ ایسا پایا جاتا ہے تو ان پر کاروائی کی جائے گی اور جن کینڈیڈیٹ کا نمبر نہیں آیا تھا ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر ختم ہو چکا ہے سب کچھ ابھی تو سٹارٹنگ ہوا ہے اور ان کے پاس ٹائم ہے نیا لسٹ بھی جاری ہوگا ان کو گفرانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر نیا لسٹ بلکل جاری ہوگا جب یہ ان کا یہاں پر ڈی بی ہو جائے گا اور باہر نکلیں گے کینڈیڈیٹ اسی حساب کے جو جوائن نہیں کریں گے اس کے بعد نیا لسٹ پھر سے دوبارہ سے جاری ہوگا دوستو کٹ اف اور ڈاؤن جائے گی اور میں ایک بات اور بہتنا چاہوں گا کہ بار بار کچھ کینڈیڈیٹ کے فون آتے ہیں میسیج آتے ہیں کہ ہمارے ایک دو نمبر کم ہیں پاس مرک سے جیسے تھرٹی نائن ہیں تھرٹی ایٹ ہیں یہ ہم کو کیا کرنا چاہیے صرف تو صرف اس میں ایسا ہی ہے کہ آپ بی ٹی ایسی سے جا کے ریکویسٹ کر سکتے ہو کہ اگر ان کو آئی ٹی ای سی ٹی آئی والے جو کانڈیڈیٹ نہیں ملتے تو ان کو بھی ان میں سے بچار لیا جائے تا جو ان کو بھی جاب مل سکے ان کو آپ وہاں سے ریکویسٹ کر سکتے ہو بی ٹی ایسی میں جا کے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام ہو جائے اگر گھر سے نکردے ہیں کسی کام کے لیے تو وہ خالی نہیں جاتا کام ہو ہی جاتا ہے محنت کرو گے تو اس کا فل بھی آپ کو ملے گا جہور دوستو اس پہ کوئی دور ہے نہیں ہے آپ کو گفرانے کی جہورت نہیں ہے محنت کر دی رہی جیے اور آپ کا کام بھی ہوگا دوستو میں آشاء کرتا ہوں جو جان کر ہی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ سے بنتی کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارا چینل ایٹے سکسس ایڈیوکیشن کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں دوستو اور میں دوبارہ سے پھر ان کو کہنا چاہوں گا کہ جن کا ڈی وی پہلے ہوا ہے ڈاکومنٹ بلکہ وہ ٹھیک تھے ان کو گفرانے کی جورت نہیں ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں نے جن کا ڈاکومنٹ ٹھیک نہیں تھے یہاں پہ ڈی وی کروا لیا ہے ان کے لیے جو خطرے کی گھنٹی ہے وہ اپنے آپ سمجھ سکتے ہیں ان کو دوستو میں آشاء کرتا ہوں جان کر یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور چینل پر وزٹ کرنے کے لیے تھانکیو دھنے بات دوستو